تو اس لیے جوانی میں اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنا لو اس سے بڑھاپا بڑا خاندانی گزرے گا اللہ اللہ کی بڑھاپے میں توفیق ملے گی جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو سمجھتے ہو؟ نہیں یاری سمجھ میں جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ تسبیح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی آخری حدیث کلیمتانی خفیفتانی علل لسانی ثقیلتانی فیلمیزانی حبیبتانی علل رحمان سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت محبوب ایک سبحان اللہ و بحمدی دوسرا سبحان اللہ العظیم یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا بڑھاپا بڑا چھلو سرے گا ہماری مسجد میں ایک گذر ہو گئے ہیں بابندی سے طرح بھی پڑھتے ہیں آج فجر میں پتا چلا کہ روزانہ بیس پارے تلاوت کا معمول ہے